السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کی کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں اس گرمی کے موسم میں بہت زبردہ سی چٹنی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا سالن ہوتا ہے کہ بلکل کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن اگر آپ ایک روٹی کھاتے ہیں تو اس چٹنی کے ساتھ آپ ایک کے بجائے تین روٹیاں کھائیں گے اور اگر آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی سالن بھی نہ ہو تو آپ اس چٹنی کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں ویسے بھی گرمیوں کے موسم میں تندور کی روٹی ہو جائے اور ساتھ میں یہ ٹیماتر کی چٹنی ہو جائے تو کھا کر مزہی آ جائے تو چلیے جی اس چٹنی کو ہم کتنے ٹائم کے لیے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تو سب کچھ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی ریسپی اچھی لگی تو لائک یہ اور ضرور کیجئے گا بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی یہ ٹیماتر کی چٹنی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ چھے عدد ٹیماتر لیے ٹیماتر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ بلکل لال لال ٹیماتر ہیں گرمیوں کے موسم میں اس طرح کے لال لال ٹیماتر بہ آسانی مل جاتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ٹیماتروں کے یہ ہم دو دوش سے کھا لیں گے اور یہ ہم نے لیسن کے پانچ سے چھے جوے بھی ساتھ رکھ لیے ویسے بھی گرمیوں کے موسم میں گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ اگر ہم یہ ٹیماتر کی چٹنی بنا کر کھاتے ہیں تو یقین مانے اتنی زبردست اور اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ جب آپ اس چٹنی کو بنائیں گے تو آپ یقین مانے ایک روٹی کے بجائے تین روٹیاں کھائیں گے یہ میں گارنٹی دیتی ہے کیونکہ میں اکثر روٹی کے ساتھ اس طرح کی چٹنی گھر میں بناتی رہتی ہوں میری فیملی والے یہ چٹنی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سپیشلی جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں یہ چٹنی تو ان کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو اس لیے میں اکثر یہ چٹنی گھر میں بناتی ہی رہتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتروں کے ہم نے دو دو حصے کر لیے ہیں اچھا جی پین میں ہم نے صرف ایک چمچ کے قریب آئل لیا ہے اور یہ ہم پہلے لیسن ڈال دیں گے اور اب ہم کیا کریں گے ٹیماتروں کو ہم اس طرح سے الٹا کر کے پین کے اندر اس طرح سے ٹیل لگا دیں گے یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے مکمل ایک ٹیل لگا لیں اور اب ہم کیا کریں گے پانچ میٹ کے لیے اوپر سے کور کر دیں گے لو ٹوم میڈیوم آج پر یہ دیکھیں لو ٹوم میڈیوم آج پر ہم نے ٹیماتروں کو پانچ میٹ پکا لی ہے اب ہم کیا کریں گے ٹیماتروں کو الٹ کر لیں گے دوبارہ سے اوپر سے کور کر دیں گے لو ٹوم میڈیوم آج پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ میٹ پکانے کے بعد کافی حد تک یہ ٹوماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے دوبارہ سے ہم ان کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے ٹوماٹر کے اوپر بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے ٹوماٹر کو ہم نے پانچ سے سات میٹ اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور ٹوماٹر کافی حد تک سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے ٹوماٹر کا یہ چھلکہ بہت ہی نرم ہو چکا ہے تو ہم یہ اتار لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوماٹو کا چھلکہ بہت ہی آسانے سے اتر رہا ہے اگر ہم یہ ٹوماٹو کا چھلکہ نہیں اتارتے تو ٹوماٹو کی چٹنی اچھی نہیں بنتی تو اس لئے آپ یہ ٹوماٹو کا چھلکہ مکمل رموو کر لیں گے دیکھیں بہت ہی آسانے سے یہ ٹوماٹو کا چھلکہ رموو ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے ٹوماٹو کو میش کر لیں گے اور یہاں ہم نے فلیم آف نہیں کی بلکہ ہم نے اس طریقے سے آن رکھی ہوئی ہے اور اگر آپ یہ میش نہیں کرنا چاہتے تو آپ بالکل ہلکا سا مکسی جار میں ڈال کر گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ پیس بن جائے گا تو اس لیے آپ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس طریقے سے میش کر لیں لیسن اور ٹوماٹر کو ہم نے اچھی طریقے سے میش کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے سپائسز سپائسز میں ہم ڈالیں گے کشمیری لال مرچے کا آدھا چمچ سفید مرچے کا آدھا چمچ کالی مرچ کا پورڈر چاہ کا آدھا چمچ گرم مسالے کا پورڈر چاہ کا آدھا چمچ نمک آدھا چمچ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تقریباً پچاس گرام اچار اچار آپ کوئی سبھی لے سکتے ہیں اگر آپ اچار نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اچار لازمی ہی ڈالیے گا اچار ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کہ بہت ہی امیزنگ ہماری یہ کھٹی کھٹی چٹنی تیار ہو اب ہم کیا کریں گے اس کو تقریباً تین سے چار میٹ پکائیں گے تاکہ جو ہم نے سپائسز وغیرہ ڈالے ہیں وہ اچھے طریقے سے بہن جائیں اب ہم نے ہلکا سا چٹنی کو تھنڈا کر لیا ہے اب ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ ہم اس چٹنی میں اور کیا کیا چیزیں ڈالنے والے ہیں آپ اس چٹنی کو لگاتار دیکھتے رہیں کیونکہ ہم اس میں اور مزید چیزیں شامل کرنے والے ہیں تو اب ہم نے یہ لی ہیں پانچ سے ساتھ ہری مرچیں ہری مرچیں بہت زیادہ تیکھی والی نہیں ہیں اگر آپ کے پاس یہ بہت زیادہ تیکھی مرچیں ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے ہری مرچوں کو ہم نے بالکل باریک چاپ کیا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرہ دنیا اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پودینے کی پتے اور یہ بھی ہم نے بالکل باریک چوب کر لیا ہے اور ایک عدد ہم نے درمیانے سائز کا پیاز لیا تھا پیاز کو بھی بالکل ہم نے باریک چوب کر لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک عدد کوکمبر لیا ہے اور کوکمبر کو بھی ہم نے بالکل باریک چوب کر لیا ہے اور اگر آپ یہاں کھیرہ وغیرہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں پیاز بھی نہیں ڈالنا چاہتے تب بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اب ہم چٹنی کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے ماشاءاللہ بہت زبرداز بہت ہی امیزنگ ہماری ٹرماتر کی امیزنگ سی چٹنی بن کر تیار ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر اگر آپ فرس ٹیم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے جو بھی نئی ریسپی بناؤں سب سے پہلے آپ کو مل جائے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ